بادشاہت بھی اس کے لئے ہے اور حمد بھی اس کے لئے ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین کلمات میں سے ایک کلمہ ہے یہ آپ کو بتائیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جو شخص روزانہ سو دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئید قدیر اس میں یہ الفاظ اینڈ والے یہی ہیں تو قیامت والے دن عامال کے اعتبار سے کوئی شخص اس سے آگے نہیں مڑھ سکتا سوائے اس شخص کے کہ جو یہ کلمات اس سے زیادہ زداد میں پڑھ کے اللہ کے حضور پیش ہوئے اور پھر صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام فکرمایا کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے اسے چار غلام ازاد کرنے کا سوال اور ابو دعوت کے اندر اور ترمزی کے اندر باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے دس غلام ازاد کرنے کا سوال ایک کرنے اور ابو دعوت میں تو یہاں تک الفاظ ہیں جو سمو کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہے ہر چیز کے خلاف اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہے بادشاہت بھی اسی کی ہے حمد بھی اسی کی ہے صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ حمد کے لائق بھی ہے باقی بادشاہت دنیا میں جتنی بھی ہے وہ اس کی بنائیوی مخلوقات کے اوپر لوگ بادشاہت کر رہے ہیں کریٹر تو نہیں ہے اگر کسی کے قبضے میں ملک ہے تو وہ ملک کا کریٹر تو نہیں ہے ملک میں رہنے والی عوام کا کریٹر تو نہیں ہے مخلوقات کا کریٹر تو نہیں ہے صرف رول کر رہے ہیں اور اللہ وہ حاکم ہے جو نہ صرف رول کر رہے ہیں بلکہ کریٹر آف دی یونیورس ساری مخلوقات اسی نے پیدا کیا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وہی اللہ ہے یہ کھول لیں اس کو سب قرآن پاک کھول کے رکھو ایدھر تو دیکھنے کی وجہ ہے نا مصف کے اوپر نظر رکھو وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ لیکن تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے کریئٹر ایک ہی ہے لیکن اسی کا حوصلہ ہے اسی کا صبر ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کے نا ماننے والے بھی ہیں حالانکہ دونوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے لیکن اس نے دنیا میں کھلی چھٹی دے دیئے اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيلِ اِمَّا شَاکِرُ وَا اِمَّا كَفُورَ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے ناشکری کی لیکن پھر انجام ایک جیسا نہیں ہوگا شکر گزاری کی روش والوں کا انجام اچھا ہونے والا ہے اور ناشکری کرنے والوں کا برا ہونے والا ہے